پچاس سو کا ایک تھوڑا سا مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے کوئٹہ میں اس وقت دائیس سو سے زائد پوائنٹز زیوہ بند کر دیا گیا ہے کچھ غریبی بن جاتا ہے یہ نجائز بند کر رہا ہے حکومت ازاروں لوگوں کاربار ملستان میں ایرانی پیٹرول سے وابستہ ہے سی سو سات سو روپے ہم لوگوں کو ملتا ہے دل میں ایرانی پیٹرول پروف کرنے والوں کے خلاف اس وقت پولیس کے جانب سے گیرہ تنگ کی آزار ہے اندرونہ شہر کوئٹہ میں اس وقت دائیس سو سے زائد پوائنٹز زیوہ بند کر دیا گیا ہے مختلف پولیس ٹیشن میں افائیاز بھی چھاک کیے گیا ہے ایرانی پیٹرول پروف کرنے والے جو بلستان کے بیروزگار لوگ ہیں حکومت بلستان کے جانب سے روزگار آلیڈی آ پر نہیں ہے لوگوں کو نوکریہ نہیں دی جاسکی اب تک یعنی آزاروں بکینچیاں خالی ہونے کے باوجود تیسٹ انٹرویو کیا جاتے ہیں دوبارہ جو وہ آناؤنس کیا جاتے ہیں روزگار اب تک بلستان کے لوگوں کو نہیں نصیب ہو سکا مگر جو لوگ ایران کی پٹرول سے وابستہ کاروبار کر رہے تھے ان کے خلاب بھی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پولیس کے ایک ذمہ دار افیسر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وزیرالہ بلستان کے کوارڈنیٹر کے سخت اکامات ہے البتہ ایم پی اے صاحبان منسٹر صاحبان وزیرالہ کی کیبنٹ وزیرالہ صاحب اکامات دینے سے اب تک کاثر رہے ان کے کوارڈنیٹر صاحبان ناصر پروٹوکول لیے پرتے بطور ہے نوٹفکیشن تو ان کو جو جاری کیا گیا ہے اس میں تو صرف اعزازی شوک کیا گیا تھا مگر یہاں پر بقاعدہ پولیس ٹیشنز کو متعلقہ جو ایمیسٹریشن ہے ان کو اکامات دیے جاتے ہیں آج کا پروگرام اس حوالے سے کہ ایرانیان جو پٹرول پروف کرنے والے ان کا جو روزگار وابستہ ہے پولیس کے جانب سے جو کروئیہ کی جا رہی ہے اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے ان کی بات آپ کو سناتے آپ بھی ہمارے ساتھ سے لیے گا ایرانی پٹرول میں ہم لوگوں کو پھر بھی کچھ بچہ تو ہو جاتا ہے ایک چالیس روپیا کم ہوتے ہیں وہ پاکستانی پٹرول سے تو ہم لوگ کے لئے کچھ غریبی بن جاتا ہے یہ نجائز بند کر رہا ہے حکومت بھائی جو اس کو کلا رکھے غریبی ہے پہلے سے سواری نہیں ہے پھر پٹرول بھی مہنگا ہے بہت ہی مہنگا ہے پٹرول ہم لوگ ایران پریشان ہو جاتا ہے گھر کو پورا کرے یا پٹرول پورا کرے اپنے لئے پورا کرے کیا کرے آپ لوگ روزگار ابھی یہ جو ہم لوگوں سے بند کرے پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے پھر خام مخایا مولے مکچوری وغیرے پھر زیادہ ہوتا ہے بھائی روزگاری کا تو یہی ہے ابھی ہم لوگوں کو شکر بسے روزگار اس وقت ہے یا شام کو گھر جاتے بس گھر والے بھی خوش ہے ہم لوگوں کو بس دن میں چھے سو سات سو روپے ہم لوگوں کو ملتا ہے دن میں ایک دو ڈبے نکلتا ہے ہم لوگوں کو خیار زیادہ تو نہیں نکلتا ہے پالسی چلیے غلط چلیے وہ غریبوں کو ایک پچاس سو کا تھوڑا سا مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہرانی پچول کننا چاہیے کیونکہ ہرانی سستہ پڑتا ہے ہم لوگ کو ایک سو 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 ستہ روپے کے یہ تو دو سو چالی سو سو پجاس سو روپے کا پڑتا ہے گر کا کرایا ہے گر کے خرچے سبجی یہ وہ کانچ پورا کرے گا یہ چلایا ہے تو ان لوگوں نے یہ دیکھیں سبجی یہ آپ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ابھی دو ہزار پہ گئی یہ دو ہزار میں کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا دو ہزار میں آٹھا بھی لاتے تھے گر کے راشن بھی لاتے تھے پورا کرتے تھے ابھی کیسا دو ہزار عام عوام کی رائے بھی آپ نے سن لی اور یہ پتارہ لگانے والی کی فریاد بھی آپ نے سن لی حکومت وقت کی فیصلے پر نظر ثانی کرنے کیلئے عام عوام کا کیا فیصلہ ہے کیا دو وقت کی روٹی کمانے والی اس صاحب حیثیت مزدور کو یہاں پر چھوڑا جائے یہ فیصلہ عوام کرے گی اگر چھوڑنا بھی ہے تو عوام اپنے رائے آبر دے گی پبلک اپینین کیا ہے وہ بتائے گی کیا اس سے لاکہ روپے روزگار کمانے جارہا ہے بلکہ بلستان کے غریب لوگوں کا دو وقت کی روٹی اس ٹھین ڈبے سے چل رہی ہے اگر آپ اس کو بند کریں گے اس کے بعد یہ کابر جائیں گے یہ سوال حکومت بلستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب تک کیلئی کوئٹہ وائیس سے منام اندو خیر کو دیجئے اجازت تب تک کیلئی کوئٹہ وائیس دیکھتے رہے